اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقداتم من لسانی یفقعو قولی نہیت ہی محترم ساتھی و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم سورت نیسا کو پڑھے ہیں ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور مکمل ترجمہ کے ساتھ اور اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آج ہم اس کی انشاءاللہ دو آیتیں 22 اور 23 انشاءاللہ 22 نمبر اور 23 نمبر آیت کو انشاءاللہ ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ پڑھیں گے اور مکمل ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سبب کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَنْكِهُ مَا نَقَاهَا آبَاؤُكُم مِنْ نِسَاءِ اِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ اِنَّهُ كَانَ فَاهِشَةً وَمَكْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا قرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخلالاتكم وبنات الأخی وبنات الأخی وابنات الأخی وامهاتكم التي أرضعناكم وإخواتكم من رداعتي وأمهات نسائكم وربائبوكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناها عليكم وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ عَسْلَابِكُمْ وَعَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْطَيْنِينِ إِلَّا مَا قَدْ صَلَفْ إِنَّ اللَّهَ قَانَا غَفُورُ الرَّحِيمًا انشاءاللہ اب اس کو ورڈ بائی ورڈ مینی کے ساتھ اور تجمع کے ساتھ پڑھتے ہیں وَلَا تَنْكِهُ وَرْنَا تُمْ نِكَاحْ كَرُوْ مَا نَكَاحَ جس سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ نے من نسائی عورتوں میں سے یعنی تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ نے نکاح کیا إِلَّا سوائے اس کے مَا قَدْ صَلَفَا جو گزر چکا یعنی اس سے پہلے جو ہو چکا وہ گزر چکا اِنَّهُ کَانَا بے شک وہ تھا فاہشتاً بے حیائی وَمَقْتاً اور غزب کی بات وَسَاعَ سَبِيلَا اور بھرا راستا یعنی اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں مگر جو اس حکم سے پہلے جو اللہ نے ناظر کیا اس حکم سے پہلے جو گزر چکا وہ گزر چکا بے شک یہ بڑی بے حیائی اور غزب کی بات ہے اور یہ بڑی روش ہے خرمت حرام کی گئی ہے علیکم تم پر خرمت علیکم حرام کی گئی ہے تم پر امہاتکم تمہاری مائیں وَبَنَاتُكُمْ اور تمہاری بیٹییں وَإِخْوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں وَأَمَّاتُكُمْ اور تمہاری پھُفِئیں وَخَلَالَاتُكُمْ اور تمہاری خالائیں وَبَنَاتُ الْأَخِی اور تمہاری بَتِّجیں وَبَنَاتُ الْأُخْتِ اور تمہاری بہن کی بیٹییں وَأُمَّاہَاتُكُمْ اور تمہاری مائیں وَأُمَّاہَاتُكُمْ اللَّتِ اور تمہاری مائیں اور وہ جنہوں نے اردعنکم تمہیں دودھ بلایا وَأَخْوَاتُكُمْ اور تمہاری بہنیں من ردعاتی دودھ سے شریک وَأُمَّحَاتُ نِسَاءُكُمْ اور تمہاری عورتوں کی مائیں یعنی تمہاری بھیویوں کی مائیں وَرَبَائِبُوْكُمْ اور تمہاری بیٹیاں اللہ تی وہ جو کہ فِی حُجُورِكُمْ جس کی تم نے پرورش کی مِن نِسَائِكُمْ تمہاری بھیویاں مِن نِسَائِكُمُ اللَّتِ تمہاری بھیویاں جن سے دخل تم تم نے صوبت کی یعنی یہ بڑی امپورڈر بات ہے یعنی یہ ایسی تمہاری بیوی جس سے تم نے صوبت کی اس کی بیٹی سے تم نکاح نہیں کر سکتے بِہِنَّا ان سے فَإِنْ پَاسَغَرْ لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ کہ تم نے نہیں کی ان سے صوبت بِہِنَّا ان سے فَلَاجُنَا تو نہیں گناہ ہے علیکم تم پر وَحَلَائِلُوْا اور بیویاں اَبْنَعَكُمْ تمہارے بیٹے یعنی تمہارے بیٹوں کی بیویاں وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے وہ جو کہ تمہاری پشت میں سے ہے یعنی مو بولیں تمہاری پشت والے بیوٹوں سے وَأَنْتَجْمَعُو اور یہ کہ تم جمع کرو بَإِنَ الْأُخْتَئِنِ دو بہنوں کو إِلَّا مَا مگر یہ کہ قَدْسَلَفَا جو گزر چکا جو گزر چکا اس سے پہلے جو گزر چکا اس کو چھوڑ دو إِنَّ اللَّهَ بِي شَكَ اللَّهَ قَانَا اَيْ غَفُورُ الرَّحِيمَ پکشنے والا مہربان یعنی یہ پوری آیت میں قرمت آ رہی ہے کہ کون کون سے رشتے ہیں جو حرام ہے ایک مرد کے لئے اس کے بارے میں مکمل ڈٹیر اللہ پاک نے بتائی ہے کہ تم پر تمہاری مائیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری پپھیاں تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہوں اور تمہاری ردات میں شریک بہنیں تمہاری بیویوں کی مائیں سب تم پر حرام کر دی گئی ہیں اسی طرح تمہاری گود میں پرشوش پانے والی لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہے جن کے ساتھ تم صوبت کر چکے وہ بھی حرام ہے پھر اگر تم نے ان سے صوبت نہ کی ہو یعنی نکاح کیا ہو لیکن صوبت نہ کی ہو تو تم پر ان لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور تمہارے ان بیٹوں کی بیوییں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے ٹھیک ہے نہیں آمنت باللہ صدقاللہ العظیم